ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت اور ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا ناظرین یاد رہے دوسرے عشرے کی دعا دوسرے عشرے کے اختتام تک روزہ داروں اور نمازیوں کی زبان پر جاری رہتی ہے دعا یہ ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَآَتُوبُ إِلَيْهِ ایک بار پھر سنیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَآَتُوبُ إِلَيْهِ ترجمہ یہ ہے میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کے پیارے اور موزز ناظرین ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوگا حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہے اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کیا کریں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سائے فقن ہے بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عزمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں رمضان شریف میں معمولی ساکار خیر میں دیروں ثواب ملتا ہے اس لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے مفرد کا اشرا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نیمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں لیکن اللہ کی اے نیمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حسیت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے رمضان المبارک کا پہلا اشرا یعنی اشرا رحمت اختتام پذیر ہو چکا اور دوسرا اشرا یعنی اشرا مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر آؤ اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑا دیتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنگی کے ان تمام مراحل میں کار آمد ثابت ہوتا ہے رمضان کا پہلا اشرا رحمت کا ہے جو جنگی کے خصوصا پہلے مرحلے میں اچھے ضروری ہے اور دوسرا اشرا مقفرت کا ہے جو جنگی کے دوسرے مرحلے کے لئے کار آمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے جو جنگی کے تیسرے مرحلے میں کار آمد ہے پیارے ناظرین ماہ رمضان مقفرت کا وہ عظیم و شان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مقفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بادقسمت اور بے نصیب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرا عادل بادشاہ کی اور تیسرا مظلوم کی دعا جس کو اللہ تعالی جلہ شانو ہو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا ایک اور جگہ حضرت سحیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دن پکار آ جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بوک پیاز کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پکار پر چل پڑیں گے ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا ناظرین جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا سبحان اللہ یہ ہے روزہ داروں کی شان اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جے شخص نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیجت سے رمضان کا قیام کیا یعنی رات کو ترابی پڑی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بہوالہ بخاری شریف پیارے ناظرین رمضان المبارک کے فیوز و براکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مسلمان مرد و عورت بچے بوڑے جوان سب ہی عبادات میں مصروف ہیں نماز میں آمہ خطابان روزے کی فضیلت اور اہمیت کی فرضیت پر روشنی ڈالی ہوئی ہے اپنے خطابات میں رمضان شریف کے مبارک مہینہ میں غربہ فقارہ اور مساکین کی امداد کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو جو غربہ اور فقارہ کا رمضان شریف میں خیال کرتے ہیں انہیں روزہ افتار کراتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال لگتے ہیں جہنے لوگوں کو انواح اقسام کی نعمتیں مجسر نہیں ہیں انہیں اپنے ایش و عشرت کے سامان میں شریک کر لیں اور ان کی گربت و افلاس کو اپنی بوک و پیاس میں شامل کر لیں تو خدا تعالی ایسے بندوں کو عجر عظیم سے نوازتا ہے سبحان اللہ اس مہینہ کو صبر کا مہینہ کھا جاتا ہے اور صبر کا ثواب جنت بتایا گیا ہے یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے روزہ عملی شکر کی بہترین مسال ہے دین بار بوک و پیاس سے اللہ کی نمتو کا انسان خلوص دل سے اطراف کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر الہی بجال آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزوں کے باعث باہمی اتفاق و اتحاد کا جذبہ بھی ہر طرف نظر آتا ہے اور نظر آنا بھی چاہیے مجزد ناظرین آخر میں بس اتنا کہیں گے دوسرے عشرے کی دعا خود بھی یاد کریں اور گھر میں بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں اور اکثر اور بیشتر اسے پڑھتے رہا کریں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے کمنٹ سوکس میں آمین اور اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کرنا پیارے ناظرین آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم